اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ رمضان سے کچھ دن پہلے میں نے اس کو دہی بھلے بنائے تھے اور ان کو میں نے فریز کر دیا تھا اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں انشاءاللہ سون اس کی فل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آل ریڈی میں نے فریز کی ہوئے تھے تو اس لیے میں نے اس کو بس فریزر سے نکالا ہے ایک پانی میں ڈالا ایک بول میں اور اس کو میں مائکرو ویف کروں گی پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد اس کو آپ نے پانی کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے آپ نے اینی پیسی پانی کے اندر اس کو ڈپ کر کے آل موسٹ 30 to 40 منٹ کے لیے میں رکھتی ہوں ہاں ٹو سیف سائیڈ کہ اس کی جو سوفنے سے وہ بہت اچھے سے رہ جائے کیونکہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی رکھتے ہیں بر جب ہم لوگ اس کو دبا کے دیکھتے ہیں تو اندر ایک گھٹلی ہوتی ہے آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس ریسپی اس طریقے سے اس ڈپ سے کریں گے تو آپ کے دھئی بھلے کے اندر کوئی گھٹلی نہیں ہوگی یہ بالکل ایسے فریش ہو جائیں گے جیسے آپ نے ابھی بنائے ہوں تو ابھی جناب میں نے تقریباً half an hour to 45 منٹ کے بعد میں نے اس کو ڈرین کر لیا پانی کو یہ دیکھے کتنے سوفٹ ہیں کہ میری بیٹی نے مجھے آفر کی کہ اممہ کیا میں اس کو سکریز کر کے رکھ دوں تو میں نے بولا نہیں کیونکہ سکریز کرو کی تو ہو سکتا یہ ٹوٹ جائیں یہ اتنے خستہ ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہ میں نے دال سے بنائے تھے ماش اور مون کی دال سے میں نے بنائے تھے اور ابھی اس کے بعد یہ پھلکیاں یہ ہوم میٹ نہیں ہیں یہ میں سٹور سے بائی کرتی ہوں تو بس سیم پروسس جیسے میں نے کیا تھا دی بھلوں کے لیے اسی طرح میں یہ پھلکیاں بندی کے لیے بھی کر رہی ہوں بس بندی کو پانی ڈال کے اور مایکرو ویو میں تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گی اسی طرح سے سیم طریقے سے اس کی لٹ کو بند کر کے اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا اگر زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ بالکل ٹوٹ جائیں گی کیونکہ یہ بیسن کی بنی ہوئی ہے جب آپ دال کے ساتھ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کی سختی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بیسن بہت جلدی ڈیزولو ہو جاتا ہے پانی کو بہت جلدی ایبزورف کر لیتا ہے وہ ڈیزولو ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ بھلے بنا رہے ہیں بیسن سے جو کہ میں کبھی بھی پریفر نہیں کرتی تو وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پانی میں بھگونا ہے لیکن اگر آپ بنا رہے ہیں دال کے تو پھر آپ کو اس کو کافی دیر کے لیے بھگونا ہے تو اس ٹپ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ کی چیزوں کو اچھا بھی بناتی ہیں اور خراب بھی کر دیتی ہیں کیونکہ میں نے بہت لوگوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی سیم پروسس کرتے ہیں لیکن ہماری چیز بلکل ٹھوٹ جاتی ہے تو ابھی میں نے آپ کو یہ دکھایا ساتھ میں نے ابھی ایک آٹا گون لیا تھا یہ اپنے نمک پاروں کے لیے جو اس کے ساتھ ڈونگا پڑھا تھا اس کے اندر تھا وہ کیونکہ میں نے شام میں بنانے ہیں نمک پارے اور سموسے آج بن رہے ہیں جی کیمہ بھرے سموسے آلو کے سموسے نہیں ہیں تو وہ سموسے بننے تھے تو میں نے آل ریڈی اس کا میدہ گون لیا تھا اور چونکہ میں آپ لوگوں سے بہت دفعہ وہ شیئر کر چکی ہوں تو اس لئے میں نے وہ خود سے ہی گندا وہ میں نے کیمرہ اس کے فلم نہیں کیا تو یہ پھولکیوں کو بھی میں نے اس کو بھی ڈرین کر لیا پانی کو اب یہ میں دو ڈونگے بنا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ نہ ہو جائیں کیونکہ میرے گھر میں صرف میرے ہزبنڈ ہی کھاتے ہیں دی بھلے میرے بچے وغیرہ ان چیزوں کے اتنے شوقین نہیں ہیں وہ فرائیڈ فوٹ کھاتے ہیں لائک پکوڑے سموسے نمک پارے اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے ہیں بہت یہ چیزیں ان کو اتنی پسند نہیں ہیں تو میں یہ کچھ خود اپنے لئے رکھوں گی کچھ میں اپنے فرنڈ کی طرف بھی دوں گی اگر میں بھی سکی آج تو اور ایدر وائز اس کو اسے طرح سے رکھوں گی اور دو تین دن کے بعد ایک ڈونگا نکال کے اس میں بس میں یوگر ٹیٹ کروں گی اور آئی ام گوڈ ٹو گو موسیقی جناب آپ لیتے ہیں یوگرٹ اور یہ تقریبا آپ کہہ لیں کہ آدھا کلو یوگرٹ ہے اس کو میں اچھے طریقے سے میں وسک کر لوں گی اچھے سے وسک کر کے ساتھ اور اس کو آپ نے ایسے وسک کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہیں رہے میں نے اس یوگرٹ میں بھی کوئی پانی ایڈ نہیں کیا نہ کوئی دودھ ایڈ کیا ہے کیونکہ سم ٹائمز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ یوگرٹ لیتے ہیں لیکن یوگرٹ آپ جیسے اس کو وسک کرتے ہیں تو وہ بہت رنی ہو جاتا ہے اور مجھے دہی بھلوں میں بہت زیادہ پتلا یہ پسند نہیں ہے دہی تو ابھی میں اس میں ایڈ کرنی ہوں جن نمک آدھا چمچ نمک ہے تقریبا آدھا ہی چمچ اس میں ٹی سپون چمچ جو میں نے لیا وہ ٹی سپون ہے آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ اور آدھا ہی ٹی سپون میں نے اس میں شوگر کا ایڈ کیا تو بس جناب یہ میرا مکشر ہو گیا ہے ریڈی اب میں ایک ایک کروں گی اس دہی کو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کے اوپر میں چاٹ مسالہ ڈال نہیں ہوں اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے پیاز اور ٹی سپون چھوڑے کیے اور سب سے جو اس میں جو بیس چیز ہے آپ کو ٹیسٹ کرے گی وہ میں اس میں ڈالتی ہوں ہوم میڈ ایملی کی چٹنی اور کبھی کبھی ایملی اور آلو بخارے کی چٹنی بھی میں ڈالتی ہوں تو یہ میں نے جیساری چٹنیاں گھر میں بنا کے ایک بوٹل یہ جو کوئی بھی کیچپ کی بوٹل یا کوئی بھی ہوتی ہے اس میں میں اس کو ڈال لیتی ہوں اور جیسے جیسے ضرورت پرتی ہے میں ان کو یوز کرتی ہوں یہ میرے فریز میں آلویز آویلیبل ہوتی ہیں اب میں اس کو ڈالوں گے تھوڑے سے انین اور ایڈ کر رہی ہوں ایز نیڈیڈ اگر آپ کے گھر میں انین نہیں کھایا جاتے تو بالکل نہیں ڈالیں اگر آپ کے گھر میں کیوکمبر کھایا جاتا ہے کوئی چیز بھی یعنی اس میں آپ لیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیوکمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں it's up to you کوئی hard and fast rule نہیں ہے تو آپ جیسے چاہیں اس کو پریزنٹیبل بنائیں اور اس کو کھائیں مزے لے کے لیکن ایک ٹپ اور ہے کہ اس کو تازہ مت بنائیں جب آپ نے کھانا اسے کم اس کم تین چار گھنٹے پہلے آپ اس کو لے کے اور اس کو آپ فریز میں ڈال دیں کیونکہ تھنڈے تھنڈے بھلو کا ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے آپ یہ ٹرائے کرویں کبھی جس طرح میں نمک پارے بناوں گی تو جب میں سرف کروں گی تو اس وقت میں نے ان کے اوپر تھوڑی سی پاپڑی بھی ڈال لی ہے کیونکہ میرے ہزبن کو پاپڑی ہر چیز پر پسند ہے بے شک وہ چنہ چاٹ ہے یا بے شک وہ سیمپل سموسا چاٹ ہے کوئی چاٹ بھی ہے ہم لوگ پاپڑی ضرور ڈالتے ہیں تو ابھی جناب یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ پہ آلو رکھ لی ہے اوبلنے کے لیے کیونکہ سیم آپ کے ساتھ میرے سپی شیئر کر چکی ہوں سیم طریقے سے میں اس کو بناوں گی بوائل کروں گی یہ دو سے میں نے میدہ گون لیا ہے یہ دونے چیزیں حرام سے ادھر پڑی ہیں اور ابھی جناب یہ دیکھیں وہی سیم پروسیس وہی میں نے زیرہ لیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے بھونوں گی پھر اس کے اندر میں آلو ایڈ کر دوں گی اور آلو ایڈ کرنے کے بعد وہ سیم چیزیں نمک وغیرہ اور جو بھی سوکے سپائسیز ہیں وہ میں نے ایڈ کرنے ہیں اس میں موسیقی موسیقی تو جناب آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے کیس طرح سے سموسو کی پٹی بنائی وہ سیم طریقہ بار بار میں نہیں بتا رہی کیونکہ آپ لوگ آلیڈی سن چکے ہیں سیم طریقہ لیکن اس دفعہ میں نے کھیمے کا مسالہ بنایا تھا اور یہ کھیمے کا سیم مسالہ ہے جو میں نے اپنی پف پیسٹری میں بھی ڈالا تھا میں بہت زیادہ چیزیں چیزیں نہیں کرتی ان کا مزہ وہی ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کی لیئر سچینج کر دیتے ہیں اس کی بیس کو چینج کر دیتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ مزہ دیتی ہے یہ کیمہ اگر آپ نان میں لگائیں گے تو ڈیفرنٹ فلیور دے گا سموسے میں لگائیں گے تو ڈیفرنٹ فلیور دے گا اگر آپ اس کو پف پیسٹری میں لگائیں گے تو ڈیفرنٹ فلیور دے گا لیک یہ ہر چیز کا مزہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کبھی کچوریا بنا رہے ہیں کبھی پوٹلی سموسے آپ نے بنانا ہے جو چیزیں بھی آپ بنائیں آپ سمپل اپنی ریسپیس کو سمپل رکھیں تاکہ آپ کے ذائقے آپ کے ہاتھ کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کے گھر کو پتا چلے کہ یہ آپ نے بنایا ہے ہر دفعہ ایک نئے فلیور کے ساتھ چیز بنانے سے مجھے تو مزہ بلکل بھی نہیں آتا نہ میرے فیملی کو آتا ہے کیونکہ وہ یوسٹو ہیں وہ سارے فوڈ کھانے کے لیے تو ان کو وہ چیزیں ویسے ہی پسند ہیں جیسے ایوری ڈی ہم لوگ بناتے ہیں تو جناب چیزیں ہو رہے ہیں فرائے اور فرائیڈ فوڈ آلیڈی ہے میرا میں نے پکوڑے بھی بنائے نمک پارے بھی سموسے بھی دوندرہ کے سموسے بھی ادھر جی میری بیٹی اپنا ڈرنگ بنا رہی ہے ایسیل ایوری ڈی ہم لوگ سیم ڈرنگ پیتے ہیں میرے ہزبن کو آج کیل اچھا لگ رہا ہے کہ وہ دودھ میں لے رہے ہیں رووزہ یا کوئی بھی شربت لیکن لیکن جب ہم فرائیڈ فوڈ کھاتے ہیں تو وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ صرف پانی میں دے دو اور دوسرا جو دودھ ہے وہ میں ان کو لیٹر ایوننگ میں یا سونے سے پہلے یا ہفتہ سہور سے پہلے میں ان کو دے دیتی ہوں تو آج جناب یہ خجور بن رہی ہے پہلے میں سیمپل خجور دیتی تھی آج میں نے سوچا کہ خجور کے اندر میں آرمنٹس فل کر دیتی ہوں میں آپ سے جلدی ایک ریسپی شیئر کروں گی جس میں کہ میں بناتی ہوں میں خجور کے بالز بناتی ہوں جس میں میں نٹس ڈالتی ہوں کوکونٹ پاورڈر یا کوکونٹ شرڈڈٹ کوکونٹ ڈالتی ہوں اور وہ بہت مزے کے بنتے ہیں وہ تو ایک ٹائم تھا جب میں وہ فریز کر دیا کرتی تھی اور اپنے ہزبنڈ کو اور بچوں کو روز ایک ان کو دودھ کے ساتھ مارننگ میں ناشتے کے ساتھ دیا کرتی تھی تو ہمارے گھر میں خجور بہت زیادہ کھایا جاتا ہے سب لوگ بہت شوک سے خجور کھاتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں جب میں نے ساری خجور کو کٹا ہے اس میں لانگ کٹس لگائے اس کو پٹٹ کیا اس کی میں نے کٹلی کو نکال دیا سیٹس کو نکالنے کے بعد میں نے ڈک دیا تو جناب ہماری افتاری ہے ریڈی الحمدللہ ہر چیز ٹائم پہ بنی بہت مزے کی بنی امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا پلیز مجھے اپنی دووں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور میں بھی ہوپ کرتی ہوں آپ لوگ اپنا ٹائم اچھا گزاریں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب لوگوں کے دس رخان ایسے ہی بھرے رہے ہیں اور اللہ ہمیں اپنی نمتوں سے نبازتا رہے آپ مجھے آمین تو جناب ابھی یہ ہے میری افتار آپ لوگ بھی افتار کیجئے اپنے فیملی کے ساتھ اور ہم لوگ ملیں گے میرے نیکس بلاغ میں لیکن آپ کے ساتھ میں ہوں تو ہم لوگ بچوں کے ساتھ میرے ہمارے گھر میں پنگ پونگ ٹیبل ہے ٹیبل ٹینس وہ بھی کھیلتے ہیں میری فیملی اور میرے بچے اور میرے ہزبن ہم لوگ شوک سے کھیلتے ہیں اس کے لئے ہم لوڈو بغیرہ کھیلتے ہیں اور آج ہمارا پلین ہے کہ ہم لوگ افتار کے بعد انشاءاللہ لوڈو پلے کریں گے لوڈو کا بھی ایک اپنا مزہ ہے جب بھی فیملیز بیٹھتی ہیں خوب منجوئے کرتے ہیں خوب فن کرتے ہیں آپ لوگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بتائی کون سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور آپ کے بچے اور آپ کی فیملی میں کیا چیز زیادہ پسند کی جاتی ہے جب وہ فارے ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم اللہ حافظ